اگر آپ اپنی ، اگر آپ اس پھر اپنی پہنچھیں ، آپ اپنی پہنچھیں ، ، اگر آپ اس پر اپنی پہنچھیں۔ میرے ذائن میں یہ تھا کہ میں ایسا کام کروں کہ پیسے بھی کماوں اور کوئی پی بیگ بھی کروں تو مجھے یہ آئیڈیا آیا ، میں گیا ترسل کے پر یعنی کہ نیچے سے جاؤں گو میں ایک گاؤں ہیں میرا بھگوال وہاں سے میں نے اپنے مزنی کا سفر شروع کیا اور بڑے بیڈ ایکسپرینسز ہوئے کیونکہ لوگ میری بات بھی سمجھ رہے تھے کہ میں گاؤں میں کیوں آئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے تم کہہ رہے ہو کہ انٹرنیٹ آئے گا یہاں پہ روزی ہوگی ہے وہ خیر بہر حال وہ مشبہ گزرا مجھے رکھا پانچ سار کے بعد لوگ نے میری پھر سمجھنا شروع کر دیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو ای ویلیج سے پھر میں آیا ای ڈیسٹرکٹ کے اوپر یعنی ای لہور ای رولپنڈی یہ میں نے شروع کیا سارے اور اس کے بعد جو ہی یہ ڈیٹل ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی تو ہم نے ای پاکستان کو ڈیٹل پاکستان میں کنورٹ کر دیا جب یونیورسٹی گریجوئیٹ بجائے آؤٹکم پہ زور دینے کے انکم پہ زور دے رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے کیا ملے گا یہ مائنڈ شیٹ ہمیں مقادون کرنا ہے یونیورسٹی صرف آپ کو ایک ڈیگری دیتی ہے سکل نہیں سکھاتی تو اسی لئے ہم یہ پاکستان لائے ہیں یونیورسٹی پلاس جس میں ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ڈیگری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ وہ پڑھتے رہے اس سے ہمارا کو تعلق نہیں ہے لیکن آپ اپنا جو ایف آئی پی ہے فائنیل ریپوجرٹ تو وہ پک کریں جس کے وجہ سے آپ کو جواب مل سکے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن آپ اپنا ایف آئی پی سلیٹ کرتے ہیں تو اس دن آپ اپنا کیلئے سلیٹ کر رہے ہوتی ہے پاکستان تو ماشاءاللہ پیوگا چل رہے گا ڈیٹریزیشن کیا ہے کہ جو کام آپ پہلے مینول کر رہے تھے آپ تو ٹکنالوجی کریں گے اچھے جو اس کا سفر ہے نا وہ میں تھوڑا ایکسپیرین کرنا چاہوں گا پہلے ہم سیونٹیز میں مینول کر رہے تھے لیٹ سیونٹیز میں ہم نے چھوٹ چھوٹے کمپیوٹر میں کام کرنا شروع کیا اس کے بعد ایک دور ہے اس کو آئی شیٹی کہتے ہیں انفرمیشن انڈ کیمکیشن ٹکنالوجی ہم نے دو جگہ مس کیا چیزوں کو اپنی ٹرین کو ایک مس کیا کہ جب ہم مینول سسٹم کو کنورڈ کر رہے تھے کمپیوٹر سسٹم کے اوپر تو جو انٹریشن بیس پیکٹیسز تھی کہ اس میں آپ ہیومن وزڈم کو ڈالیں تاکہ وہ چیزیں سمارٹ ہوں وہ ہم نے نہیں کیا سٹریٹ اوئے اٹھا کے نہ ہم نے ایکسل شیٹ میں یا ایم ایس ورڈ میں اپچین ڈالش کر دیا ہم نے کہا ہم نے آٹومیٹ کر دیا اچھا اس کے بعد سیکنڈ ہم نے بس جو مس کی وہ یہ کی کہ جب یہ تمام ڈیٹا آئی شی ٹی پر کنورڈ ہوا آئی شی ٹی آج تک دنیا میں چل رہی ہے لیکن ہم نے وہ ٹین مس کر دی چلیں سو فر سو گڑ اس کے بعد جب ڈیٹل ٹرانسفرمیشن آئی کہ نہیں وہ تمام ڈیٹا جو ہم نے مینول سے کنورڈ کیا تھا کمپیوٹر سسٹم میں اور کمپیوٹر سسٹم سے کنورڈ کیا تھا ای شی ٹی کے انوائرمنٹ میں جس میں انفرمیشن اور کمیونکیشن یا آپ کے سیل فون وغیرہ مرز کر گئے سارے آپس کے اندر تو یہ ڈیٹل ٹرانسفرمیشن ہوئی ہے اس کے اندر اب سسٹم آگئے ہیں ای ٹھنک ایسی جی اکیڈمی جس نے اس بات کو شروع کیا ملک کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہی ہم نے کچھ عزتہ گزارا ہے ویرنیس کے اندر ہم نے کافی بہت زیادہ پلس فائی ویڈیٹر بک شاپ سیمینر آرز پدہ نہیں کہا کہا پورے ملک میں کیا اور ہم نے اپنے اپنی رسپونسیمیٹی کیا اس کام کو اس کے اندر ہم پاریٹس کر رہے ہیں کچھ ٹریننگز میں آگئے ہیں کچھ چیزیں کو لے کے چل رہے ہیں دوسرا ہم نے کام کیا امرجن ٹکنالوجیس کے اندر امرجن ٹکنالوجیس میں میں نے بیشک چار چیزیں پکڑی کیونکہ یہ چار چیزیں بنیاد تھی انڈسٹری ریولیشن کی لیکن یہ سیکنڈ ہمارا وہ تھا ڈومین تھرڈ تھا سائبر سکیورٹی کیونکہ اگر آپ سائبر سکیورٹی نہیں کریں گے تو یہ دونوں فیل ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں تو یہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو الحمدللہ پورے فاکستان کے اندر ہم ویبینار سیمینار فنکشنل ٹریننگز پروجیٹس کر رہیں گے دیکھئے انڈسٹری ریولیشن بہت پڑانی چیز ہے پہلی مرتبہ یہ برطانیہ میں آیا تھا جس کو آپ سناتی انقلاب کہتے ہیں جس کو ون پنٹ زیرو کہتے ہیں پھر یہ سفر شروع ہو گیا یہ ٹو پنٹ زیرو آیا تھری پنٹ زیرو آیا فور پنٹ زیرو آیا اب فائی پنٹ زیرو آ چکا ہے ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ ہم نے ایک پورا ٹائم فریم مس کر دی اگر آپ اس کو ٹریک کریں تو ٹو پنٹ زیرو ہم نے پورا مس کی آئے گا ٹھیک ہے اب وہ بہت لمبی ڈسکیشن ہے کہ اس کے غلطی کس نے کی کیا کی لیکن فور پنٹ زیرو ہمیں ایک اپچڑی دے رہا ہے گا ٹھیک ہے وہ اپچڑی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ لیپ راکس ہے اور اس کے بنیاد یہ لیٹس ٹیکنالوجی سے جس کے ہم بات کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے دو سال کے بعد آ جائیں گی اب چیزیں اسی پہ آ رہی ہیں نہیں فرنکل سپیکنگ سٹیٹ ڈانسیز لوگ جسے دیگر اس وقت ہم جا رہے ہیں گا گورنمنٹ پالیسیز اور ہیں یونیورسٹیاں بچیوں کی سوارتی کسے چینڈ کر رہی ہیں ریئر ریکارمنٹ اور ہے امیجیٹلی ضرورت ہے ایک نیشنلی ڈالوگ کی اور میں چاہوں گا اگر آپ اس میں انٹریسٹ لیں تو ہمیں کرنے کو تیار ہیں ڈالوگ کیا ہوتا ہے اس میں تغییر نہیں ہوتی اس میں لوگ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں ایک طرف آپ پارلومنٹی فائی کرتے ہیں دوئی طرف دیکھتے ہیں دنیا میں مشکل کاموں کے حل بڑے آسان ہیں گے یہ ہماری پارلومنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں بیجلی نہیں ہے ملک میں میں کہتا ہوں یہ مشکل بات ہے اس کی حل بڑے آسان ہیں گے میں آپ کو ایسی کرنٹی کی مثال دے سکتا ہوں جنہوں نے دو سال میں ٹرن راؤنڈ کیا ہے پوری اکانومی پر اکانومی پر اکانومی ٹھیک ہے ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ پولیسیز ہیں اس میں میں یہ ریکویس کروں گا آپ کے پرگرام کے ذریعے تمام پولیٹیشن سے کہ وہ پارٹی پولٹیکس سے ایک طرف کرتے ہیں وہ کرتے لیں الیکشن کے موقع پر کر لیں آپ الیکشن جیت کے آگئے ہیں بڑے اچھی بات ہے اب آپ کام کریں یہ لوگ آئی آر 4.0 کا ریمولیشن آ چکا ہے دیکھئے ہم نہیں بھولنا چاہیے کہ 5G آ چکا ہے میٹاورس آ چکا ہے بلوک چین آ چکا ہے این ایفٹی آ چکے ہیں آپ کی ساری پروپیٹی این ایفٹی پہ جا رہے ہیں تو یہ جو بچارے دیکھیں ایک بہر پر انقلاب آنے والا ہے وہ ای بیس کا ہے لیکٹیکل ویککلز کا ہے ای بیس کا ہے آٹومیٹی ویککلز کا ہے اس کے تھٹس اپنے ہیں ہمارے لکھوں لوگ جاب لیس ہونے جا رہے ہیں انقلاب آنے والا لوگ ان فیلڈ سے آگا سویئر پارک کے دکانیں ہیں میکینکس ہیں دیکھئے اے آئی کی ایک تو ایتھیکلک شوز ہے فائنکس پر یہ سمجھنے کے جو کام انسان کرتا ہے وہ مشینیں کریں گے انسان میں مذہب ہوتا ہے موریٹی ہوتی ہے مشین میں تو کوئی مذہب موریٹی نہیں ہوتی ہے جو سب کو پروگرام کر دے گا بسکلی یہ ہے کیا ہے ہیومنز کو ریپلیس کر رہی ہے وہ جو ہمارے تیڈیسل کام تھے ڈیجرس کام تھے اب وہ مشینیہ کریں گی اگر ہم نے اس کو سبچیوڈ کرنا ہے تو یہ دنیا کا آسان تلیم کام ہے انہوں نے لیٹر سائیڈ آپ کی فیکٹری میں دو چیزیں ہیں ایک کتا ہوگا اور ایک انسان ہوگا انسان کی ذمہ کام ہوگا اس کو خیال رکھے اس کو کھانا منا دے اور کتے کی ذمہ کام ہوگا کہ میں اس کے کسی کو ہاتھ میں لگا رہے ہیں یعنی اگر کوئی بھی بندہ فیکٹری میں جائے کسی کو چہتا ہے وہ پڑھ دے گا اس کے مئی کام سے ایجری فائیو ایکچولی یہ ہے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ میں ایک بہت کامیاب ماں کا بیٹھا ہوں الحمدلللہ میری پیدایش سے پہلے وہ پاکستان کی جو ٹین گل گائیڈ تھی اس کے اندر وہ تھی اور مجھے بڑے فکر سے آیا کہ بیگم رانہ لیاکتین نے وہ گروپ بنایا تھا اس کے بعد انہوں نے فیفٹیز میں سکسٹیز کے اندر اور پنڈی میں جہاں میں پیدا ہوا تھا فری ٹریننگ سنٹرز کھولے اور بہت کام کیا انہوں نے اس کے بعد میں بہت ڈائنمک بہنوں کا بھائی ہوں میں دو بہت کامیاب بیٹیو کا باپ ہوں میں ایک بہت کامیاب بیگم کو شہر ہوں وہ میں جہاں کہتی ہیں تو میں سٹرونگلی بلیو بلیو بیگم کیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جاہلانا سوچ ہے جس میں آپ خاتون کو آگے نہ آنے دیں کہ وہ آگے نہ نکل جائے آپ سے کیوں نہ نکلے وہ آگے آپ سے نکلے ضرور نکلے وہ آگے کہاں جائے گی بچے بچے گرے گی چیزیں امپروو کرے گی تو یہ مینڈ سیٹ ہے اس کو دور ہونا چاہیے دیکھیں ہماری آبادی پلس ففٹی پرسنٹ ہے خواتین کی میں کلی ایک میٹنگ میں گیا سکاؤٹس کی تھی تو وہاں پہ میرا خیال ہے ڈائیزو سکاؤٹس تھے تو پانچے خواتین بیٹھی تھی پیچھے میرے کہا بھئی آپ جیٹے پیلنس تو کریں اپنا کبس کب دیکھیں اس کے اوپر بڑا سیرسٹی گوار کرنا چاہیے اس کے اندر ہم کچھ پوزرٹس لے آئے ہیں اس میں اگر میں سولر کی بات کروں تو میں سولر بی بی کے نام سے پورٹ لائے ہوں بی 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 بڑا قابل اطرام لفظ ہے میرے لئے میں اپنی والدوں کو بی بی کہتا تھا میرے بچے اپنی ماں کو بی بی کہتے ہیں تو ایک پروگرام چلا تھا انڈیا میں سولر سہلی کے نام سے سولر سسٹر چلا آفیقہ میں شکتی چلا ہے بنگلہ دیش میں میں نے اس کو لانچ کیا یہاں پر تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اگر بڑا سو روپے کمائے کرنا تو وہ اسی خرید کرے گا بی بی بچا لے گا اگر عورت سو کمائے گی وہ نوے نہیں پچانوے گھر پر لگا دے گی یہ بڑا مسئلہ ہوگا اسی لئے بسلہ ہوتا ہے توڑا سا ایسی گفتیو کرنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خواتین کو ایکنومکلین پاور کرنا چاہیے جب تک ہم اپنی خواتین کو ایکنومکلین پاور نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے دیکھیں انڈیٹر ڈیپلومیسی الحمدللہ میرا ہی لفظ تھا جو میں نے گومنٹ کو دیا ٹھیک کہ میں سمجھا نہیں پایا آج تک میں سمجھا پایا اقدم لوگ کہتے ہیں کہ فوران آفیس نہیں ہے بھائی فوران آفیس نہیں ہے آپ میری بات سمجھ نہیں پوش کریں ڈیپلومیسی آج کا ٹیڑ نہیں ہے یہ پچھلے پانچ سار کا ٹیڑ ہے یہ چانکیاں جو یہاں پیدا ہوتا ہے ٹیکسلا کہنا ہے ہندو تھوڑ کا اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بادشاہ ہے اس کو سر سے پہلے ڈیپلومیٹ سے ملنا چاہیے تو اگر پانچ سار سار پہلے ڈیپلومیٹ کا ذکر تھا تو آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا لیکن جو ٹیڑیسا سے زندہ پوری دنیا کا ایمبیزڈر اور یہ کانسلرز اور یہ سب چیزیں یہ تھا عام نظام کے لئے بیٹس سال سے نظام چینجھ چکا ہے یہ اب پرسنل ٹو پرسنل لیشنشپ ہے یونیورسٹری لیشنشپ ہے اگرنیشنل ٹو اگرنیشنل لیشنشپ ہے تو اس کو جب میں نے اس کو کنسیو کیا تو میں نے بارہ کارڈورز بنائے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ ایک کارڈورز یہ ایس ڈی جیز کا ہے ایک ایمیجی ٹکنالوجیز چار ہیں ان کے اپنے کارڈورز ہیں سابس سیکیورٹی کا اپنے کارڈورز ہیں یہ جو آپ کا ایمیزان بغیرہ کا ہے اس کا اپنا یہ بارہ کارڈورز ہیں ہمیں ایک کارڈور تو کارڈور بات کرنی شاہیے دوسرے ملک کے ساتھ ناٹ ڈوئنگ این تھی اگنس ڈی نیشنل پولیسی آف ڈپلومیس ایک مثال گورنمنٹ کے تعلقات کسی ملک سے چھنیا ملک سے بات نہیں کرنی شاہیے بلکہ ہمیں جو فورن افیزوں کو ان بوٹ اکنا چاہیے اپنے ساتھ ان کے ساتھ اور فورن افیز کو چاہیے کہ وہ میرے جیسے دعالوں کی مدد کریں اور جتنے بھی الائیڈ تنک ٹینکس ہیں ان کو ملکے کام کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیشنل ڈالوگ کریں جتنے بھی اس ناوات میں تنک ٹینکس ہم سب کو انوائیڈ کریں تو یوت کو میرے یہی پیغان ہے کہ پلیز ڈیٹرل پاکستان میں آئیں جو بچے پڑھ رہے ہیں اس پر یونیورسٹیوں میں ہمارا یونیورسٹی پلس جوائن کریں ہماری کوئی چیز فری نہیں ہے یہ بڑا کلیر میسیج ہے کہتے ہیں اگر وہ ہے تو اس کا پرائیس ٹیک دوسرا جو آپ وہ سمجھ نہیں آرہا ہے ہم دو دو ہزار روپے کے اندر پائیتھون پڑھا رہے ہیں آپ پیزہ کھاتے ہیں دو ہزار روپے کے اندر آپ پیزہ کھاتے ہیں دو دو ہزار پہ ہمسے پڑھا رہے ہیں لگے میں سےوں پارٹنٹ کریں کونکہ ہوں جتنا مرضی طاقت پر ہوں فنانشلی یا سوچلی ملوگ سے خاص لیوہر سے اگر نہیں جا سکتا ہوں میرا دین بیٹھا ہے لگے میں اسے پارٹنٹ اور میں اسے لگے پیسے ہوں پہلے سے چاہتے ہیں جو آئیں ہم اسے کوئی پیسہ نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں جو آپ کیا ہے جو ہم کیا ہے سٹسسل جاتے ہیں سننرگظنا چاہئے ہیں اور سکتے ہیں کچھ اس فرامی ورک فرامی ورک بہت ضرور ہی ہے ہم سٹیڈی سینٹرز بنا رہے ہیں پورا پاکستان کے اندر سفر میں ہم لوگ آن لائن تعلیم دیں گے ہماری کمپنی ہے سی آئی ٹی جو بیسک کمپنی ہے اس کا اپنا ایل ایم ایس ہے ہم روز دو گھرٹے اسی پر بات کرتے ہیں صبح اس کے بعد ہم بزنس سینٹلز بنا رہے ہیں وہ بھی ڈسٹی لاور بنا رہے ہیں کیونکہ اتفاق سے ہمارے ملک میں سب چیزیں کنسٹریٹ کر گئی ہیں کراچی لاور اسلامباد پر which is very alarmingly wrong ٹھیک ہے ہمیں اس کو break through کرنا ہے گا تو یہ تھا پورا ویجن نیٹر پاکستان